نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آپ ہر روز دیکھتے ہیں میں راجنیتک کارکرموں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتی ہوں آج بات کچھ ہٹ کے ہو رہی ہے دیش کی جو راجنیتک صحت ہے وہ بہت خراب ہے اور اسی لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی اور میری صحت کے بارے میں بات کی جائے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک ایسی سیریز جو کہ ہیلتھ پولیسی یعنی کی جو ہماری صحت ہے وہ لوگ جو بناتے ہیں اس صحت کو وہ جو نیتی ندھارن کرتے ہیں ان کی ہم خبر لیں گے ان کو بتائیں گے کہ نیتیوں میں کہاں چھید ہیں کہاں سراخ ہیں اور کہاں انہیں ٹھیک کرنا ضروری ہے ابھی کچھ باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گے اور اس کے بعد جو مہمانوں سے ملواؤں گی کچھ باتوں کو لے کر آپ بہت حیران ہوں گے کہ بھارت میں جسے ٹیکنیکل ٹرم یوز کیا جاتا ہے برڈن آف ڈیزیز جسے میں کہہ رہی ہوں کہ مرز کا قرض یعنی ہمارے اوپر جتنا بوجھ ہے بیماریوں کا پوری دنیا میں جو دیش ہیں ان میں سب سے زیادہ یا زیادہ میں سے ایک مانا جا رہا ہے اس میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں جسے انگریزی میں پریونٹیول ڈیزیز کہتے ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے جیسے کہ مان لیتے ہیں ٹیوبرکلوسس ہے یا اس کے علاوہ ملیریا ہے اس طرح کی بیماریاں جس کو لگتا تھا کہ پچھلی صدی میں وہ بیماریاں گزر چکی ہیں اور ان کا جو آدھونک بھارت ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کے باوجود اس کے علاوہ لائف سٹائل سے جڑی ہوئی یعنی آپ کی ہماری زندگی ہم جس طرح سے بدلے ہوئے انداز سے ہم جی رہے ہیں اس طرح کی جیسے ڈائیبیٹیز یا ہائپٹینشن ہائی بلڈ پریشر یا پھر کینسر اس طرح کی بیماریاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں آج اس پہلے اپیسوڈ میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ برڈن آف ڈیزیز کیا ہے یہ مرض کا قرض جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے اس سیریز کا پہلا مقصد یہ ہے ان مدوں پر فوکس لائے جائے جو عام آدمی سے جڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو اگلے چناؤں ہوں اس میں سب سے بڑا فوکس یا بڑے فوکس میں سے ایک ہونا چاہیے ہیلتھ صحت ہمارے دیش کی ہماری آبادی کی صحت آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ریپورٹ جو آپ کو بتائے گی کہ بھارت میں فی الحال صحت کو لے کر اور جو مرض کا قرض ہے اس کو لے کر آخر حال کیا ہے ونسٹن چرچل کا ایک مشہور قطن ہے کہ healthy citizens are the greatest asset any country can have یعنی سوست سیحت بند ناغرے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی سمپتی ہوتے ہیں حالانکہ بھارت کا حال اس قطن کے اونٹ ہی نظر آتا ہے کئی انتر راستریے راستریے ریپورٹس اور آکلین اس بات کا پرمان ہے کہ اگر دنیا بھر کے سب سے سیحت بند ناغرے کو والے دیشوں کی کوئی فہرست بنے تو بھارتی آبادی بمشکل ہی اس کا حصہ ہوگی اور یہ بات پرمانت ہوتی ہے بیتی سالوں میں کوویڈ مہماری سے جانگوانے والے بھارتیوں کے آفرے سے کوویڈ مہماری کے قارن پانچ لاکھ بھارتیوں نے جانگوائی تھی اور آج بھی بھارت دنیا کی سب سے بیمار آبادی میں سے ایک میں گنا جاتا ہے چونکہ بھارت دنیا کی بڑی آبادی والے دیشوں میں سے ایک ہے اس لیے یہ تب تھی چوکاتا نہیں ہے لیکن جس بات کی ہمیں چندہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایسی بیماریاں بڑھ رہی ہیں جن کا بچاؤں موجود ہے جیسے ٹی بی ہمارے دیش میں ایک گمبھیر کپوشن سے پیڑید بچوں کی سنخیہ سب سے زیادہ ہے اور بیتے کئی سالوں میں لائف سٹائل یعنی جیون شیلی سے جڑی بیماریوں کے قارن ہونے والی موٹوں کا گراف بھی بڑھ رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آزادی کے پچھلے 75 برسوں میں بھارت نے ساروڈینک سواستے یعنی پبلک ہیلتھ کی شیطر میں کئی مورچوں پر ترقی تو کی ہے لیکن یہ ناکافی ہے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے ہم ساروڈینک سواستے پر یہ شنکلا شروع کر رہے ہیں جہاں ہم بھارت میں سواستے سیوہ یعنی ہیلتھ کیر سروسز کی استطیقی پر تال کریں گے مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سمجھیا کہاں ہے اور اس کی سمادھان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شنکلا کی پہلی کڑی میں ہم بات کرنے والے ہیں ان بیماریوں کی جن سے بھارت جوج رہا ہے میڈیکل وشیشک کے بیماریوں کو موٹی طور پر دو بھاگوں میں باٹتے ہیں پہلی سنکرامہ کیا سنچاری روگ انگریزی میں کمنیکیبل ڈیزیز یعنی ایسی بیماریاں جو کسی سنکرمن کے چلتے ہوتی ہیں وہ سنکرمن جو کسی بیکٹیریا یا وائرس سے ہو سکتا ہے ایسی بیماریوں سے جڑا ضروری پہلو یہ ہے ان میں سے کچھ ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں پھیل سکتے ہیں اور کچھ روگوں کے انفیکشن تو دوسروں کی طلنا میں ادھک سنکرامک ہوتے ہیں دوسرا پرکار ہے گیر سنچاری روگ انگریزی میں نون کمنیکیبل ڈیزیز جیسے ڈائیبیٹیز ہائی بی پی کینسر وغیرہ ان میں سے کچھ میں انوانشک یعنی ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں لیکن انہیں ایسی بیماری کے شنی میں نہیں رکھتے جو کسی ایک وقتی سے دوسرے وقتی کو پکڑ سکتے ہیں وستار سے بات کریں تو پہلے بات سنکرامک روگوں کے ان میں پہلے نمبر پہ ہے تپیدیک ٹیوباکولوسیس یا آم بولچال کی بھاشا میں ٹی بی بھارت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی سنکرامک بیماری یہی ہے یہ روگ ایک بیکٹیریا مایو بیکٹیریم ٹیوباکولوسیس کے کارن ہوتا ہے آنکڑی پتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے 27 فیز دی یعنی لگ بھر ایک تہائی ٹی بی کے کیس بھارت میں ہیں چنتہ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ٹی بی جان لیوا ہے سال 2022 میں دیش میں ٹی بی کے 28 لاکھ مامرے درس کے گئے تھے جن میں سے 3 لاکھ 42 زار مریضوں نے جان گوا دی یہ ہے ویشفک اس طر پر سروادھے کانکڑا ہے ویسے تو بھارت میں کئی برسوں سے راستریہ ٹی بی ان مولن کارکرم چل رہا ہے اور پردھان منتری نرید مودی نے بھارت کو ٹی بی مک بنانے کے لیے سال 2025 تک کی سمیہ سیمہ تیہ کی ہے لیکن کیا اس لکشی کو پانا ممکن ہے خود سرکار کی ریپورٹس اور کئی سوطنترہ آقلن اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہے ایک مشکل کام ہے خاص کر ایسی استطی میں جب ہم سال 2015 کی تلنا میں ٹی بی کے ماملوں کی سنکھیا کو آدھی سے کم کرنے کے سال 2022 کے لکش سے جوک چکے ہیں تو آخر گلتی ہو کہاں رہی ہے پہلی بات پچھلے سال سرکار دوارہ جاری راستریہ ٹی بی پرسار سرویکشن میں کہا گیا تھا کہ ٹی بی کا ایک ماملہ درج ہونے پر اس کے مقابلے 1.84 ماملے چھوٹ گئے ویشو سواستے سنگٹھن یعنی ویشو کے انصار دنیا بھر میں ٹی بی کے چھوٹے ہوئے کل ماملوں میں سے 18% بھارت کے ماملے ہیں یہ چھوٹے ہوئے ماملے اس لئے مہت سپون ہوتے ہیں کیونکہ یہ نہ کیول خود مریض کیلئے خطرہ ہیں بلکہ سنکرمنٹ کے جوکھم کے چلتے ان کے قریب رہنے والوں کو بھی اس بیماری سے خطرہ ہو سکتا ہے دوسری کمی ہے خراب بنیادی دھانچہ یعنی انفرسٹرکچر بیماری کا پتہ لگانے کے طریقوں دواؤں کے سٹوک کی کمی آدھی ٹی بی کارکرموں کی رہا کے روڑے بنے ہوئے ہیں حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے ٹی بی کے ایک پرکار ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی سے پیڑت لوگوں کو دی جانے والی دواؤں کی کمی ہو گئی تھی اس پرکار کے ٹی بی میں مول روپ سے اس بیماری میں دی جانے والی دوائیں جنہیں فرنٹ لائن ڈرگز کہتے ہیں وہ اثر نہیں کر دی ایسی حالت میں مریض کو اس سے ایک قدم آگے کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے دوائر نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ مہاراستر اترپردیش بیہار جھارکن اور اڈیسہ میں ایسے مریضوں کے لیے مہینوں سے دواؤں کا سٹوک قتم تھا یہ خبر سامنے آنے پر سرکار نے اس کا خندن کیا پر جب ایک RTI کے ذریعے جون سے دسمبر تک سپلائی شین کی آگڑے بتانے کو کہا گیا تب سرکار نے یہ جانکاری دینے سے انکار کر دیا تیسری کمی اس بیماری سے جڑا مہتوپون پہلو ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ پوشٹک آہار ٹی بی کے لیے سب سے آسانے راج ہے اچیت پوشن ٹی بی روگیوں کی کافی مدد کر سکتا ہے پھر بھی سرکار ٹی بی مریضوں کو ہر مہینے محض پانچ سو روپے دیتی ہے ورطمان میں کھانے پینے کی قیمتوں کے مقابلے یہ راشی اونٹ کے موں میں جیرے کی طرح ہے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ اور ہم یعنی ہم سب ہی ٹی بی کے بیکٹیریا سے ایکسپوزڈ ہیں جیون میں ہم کسی نہ کسی سمیں پر اس بیکٹیریا کا سامنا کر چکے ہیں لیکن ہم ٹی بی کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے زیادہ تر سمیں کیونکہ ہم اچھا بھوجن کر سکنے کے ستحقی میں ہیں ٹی بی کے بعد بھارت میں دوسری سب سے بڑی سنکرامک بیماری ملیریا ہے مچھروں سے ہونے والی یہ بیماری بھیج کو خاصا پر بھاوت کرتی ہے انتر آسٹری از تر پر ملیریا کی ادھکانش ماملے افریقی شیطر سے آتے ہیں پر اس کے بعد دکشن پورک ایشیای شیطر ہے اس شیطر میں درج ہوئے ماملے اور موتوں میں اسی فیزدی حصہ بھارت کا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے اتنا گھاتک ثابت ہونے کے باوجود ملیریا اور مولن کا لکش سال 2030 تک رکھا گیا ہے آنکڑوں کی روشنی میں دیکھیں تو بھارت میں ملیریا سے ہونے والی موتوں کی سنکھیا میں گراوٹ آئی ہے لیکن یہ بیماری ونی شیطروں یعنی جہاں جنگل بچے ہوئے ہیں ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو خاصا پر بھاوت کرتی ہے سال 2000 سے 2019 تک ملیریا کے لگ بھاک 32 فیزدی ماملے اور اس سے سمبندھے 42 فیزدی موتیں جنگل شیطر والے جلوں میں درج ہوئے جو بھارت کی کول آبادی کا لگ بک 6.6 فیزدی ہیں اس کے بعد نمبر ہے نیمونیا اور سانس کے انے سنکرمنوں کا یہ بھی ایک پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں سال 2002 کی ایک وشلیشن کی انسار بھارت دنیا کے ایسے شیچ پانچ دیشوں میں شمار ہے جہاں پانچ وش سے کم عمر کے بچوں کی موت کا پرموک کارن سانس سمبندھی روگ ہیں اس کے کیا کارن ہے فوری طور پر کہیں تو جو کارن ساف دیکھتے ہیں وہ ہیں گڑووطہ پون سواست دیکھ بھال تک لوگوں کی سمجھت پہنچنا ہونا پریابت تیسٹ نہ ہو پانا اور جاگروپتہ کی کمی ان سنکرمنوں کے علاوہ گمبھیری ڈائریہ خسرا پیلیا اور ڈینگو جیسے سنکرمنوں سے بچے اور لوگ بڑی سنکھیا میں اپنی جان گوا رہے ہیں اور یہ سبھی بیماریاں ایسی ہیں جنہیں روکا جا سکتا ہے اس کے بیچ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سرکار دوارہ سمیں سیمائے تو نردھارت کی جا رہی ہیں لیکن کیا یہ پوری ہو رہی ہیں بھارت کی امیدیں بڑی ہیں پر انہیں سچ کرنا بھی مشکل ہے پوروکیندری سواستے منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے گوشنا کی تھی کہ کالازار کو سال 2015 تک ایلیمنیٹ کیا جائے گا ایلیمنیٹ سے ارث ہے کہ اس کے ماملوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی بعد میں یہ سمیں سیمہ بدل کر 2017 پھر 2021 کی گئی اس کے بعد 2023 اور اب سرکار کے راستریہ ویکٹر جنیت روگنی انتران کارکرم کی انسار اس سال اکٹوبر تر اس بیماری کے پانچ سو ادھک ماملے سامنے آ چکے تھے صاف ہے کہ بیماری ختم ہونے کے قریب تو بلکل نہیں ہے پچھلے سال اس کے آٹھ سو اسی ماملے سامنے آئے تھے جن میں سے ادھکانچ بیہار میں درج ہوئے تھے اسی طرح فائلیریا کو ایلیمنیٹ کرنے کی سمیں سیمہ سال 2017 تک تھی حالانکہ سال 2022 تک بیماری کے قریب سات لاکھ ماملے سامنے آئے سواست منترالے کا اس سے سمبندھت پوٹل نوینتم آگڑے نہیں بتا رہا ہے پر دیش کے لگ بھگ 170 زلے اس سے پر بھاویت ہیں اب اس بیماری کے انمولن کی سمیں سیمہ 2030 پہ ہوئی ہے ایسی ہی حالت ٹی بی اور نوینتم کی سال 2025 کی سمیں سیمہ کی ہے لیکن جیسا کی پہلے بتایا اس کے ممکن ہوپانے کی امید بہت کم ہے اب بات گیر سنچاری گیر سنکرامک یعنی نون کمینکیبل ڈیزیز کی جہاں ایک طرف سنکرامک بیماریاں ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتی ہیں وہی گیر سنکرامک بیماریاں بھی اور وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس بیماری سے جوج رہے کل روگیوں کی سنکھا کا سترہ فیزدی یہی ہے بتایا جاتا ہے کہ 2023 میں دیش میں 110 کروہ سے زیادہ شگر کے مریض تھے 2019 میں یہ آکڑا ستر کروڑ کا تھا بھارت میں اس کے تیجی سے بڑھنے کی مول وجہ جیون شیلی کھانے پینے کی عادتوں میں آئے بدلاؤ شارلک گتیویدھی میں کمی آنا اور تناؤ بتایا جاتے ہیں پر کئی وششکے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کے پریپریکش میں ان بیماریوں کو صرف لائفٹائل سے جوڑنا ایک طرح کا ستھرلی کرن ہے یعنی چیزوں کو سماننے کرنا ہے یہ بھی کہ ایک پوشن ایک مہتپون پہلو ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوپوشت یا الپوشت مہلا کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ بھی کوپوشت ہوگا اس کی چلتے جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے نون کمینکیول بیماریوں کی شکار ہونی کی سمبھابنا بڑھ جائے گی انگریزی میں اسے بارکر ہیپٹوسیس آف نیوٹریشن کہا جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے علاوہ تیزی سے بڑھ رہے ایسے روگ ہائی بی پی یعنی اچھ رکت چاپ جسے کہتے ہیں اور ہردہ روگ یعنی دل سے سمبندیت بیماریاں ہیں جو بھارت کے لئے چدہ کا بشہ ہے اس کے علاوہ مانسک سواست سمجھ سے آئے کینسر اور لمبے سمجھ چلنے والے گردے یعنی کیڈنی سے جڑے روگ بھی سامنے آہی رہے ہیں WHO کی ایک پرکار کے گیر سنکرام روگ کے کارن ہوتی ایک مہت پون اور چنت جنگ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بیماریاں اپنے آپ میں تو گھا تک ہیں ہی ساتھ ہی کو موربیڈیٹیز یعنی ایک روگ کے ساتھ دوسرا روگ ہو جانے کی ستتی میں بھی بڑھتی ہے جس سے انب بیماریوں کے پیدا ہونے کی سبھاب نہ بڑھ جاتی ہے جہاں بھارت میں ہارٹ کی بیماریوں کی کارن 28 فیزدی موتیں ہوتی ہیں وہیں دیش میں ہونے والی کل موتوں میں 12 فیزدی ساتھ سے جڑی پرانی بیماریوں اور قریب 10 فیزدی کی کارن کچھ سال پہلے ان بیماریوں کو شہری علاقوں اور امیروں کی بیماری مانا زیادہ تھا لیکن آج یہ سچ نہیں ہے چھوٹے شہروں کزموں اور گاؤں میں بھی ہائی بی پی شگر اور ہارٹ کی بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں سال 2008 میں کیندری سواستی منترالے نے کینسر ڈیابیٹیز پھر گیل روک اور سٹروک کی روک تھام اور نیمتر کی لیے ایک راست پروگرام شروع کیا تھا جس کا مقصد سامان نے گیر سانکرام بیماریوں کو بیوہار اور جیون شیلی میں بدلاؤ لیکر روک نیمتر کرنا تھا ساتھی یہ بھی کہ ان کا پتہ جلدی یعنی شروعاتی اس طر پر لگ جائے اور پھر اس حساب سے اپچار ہو حالانکہ ریپورٹ بتاتی ہیں کہ اس پروگرام کی عمل کو لے کر پریاب سوچنائے نہ ہونے چلتے آج یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ پروگرام کارگر ہوا بھی تھا یا نہیں ان بیماریوں کے علاوہ کچھ سواس سمجھدی چنواتیاں ہیں جو نظر کے سیدھے سامنے نہیں ہیں پر لوگوں کی جان کی دشمن ہے اور موت کی وجہ ثابت ہوتی ہیں وہ ہے بھوک اور وائیو گھڑو بھاریٹی بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں بھوک سے جوج رہے لوگوں کی سنکھیا سروادھ ہے بیتی بنانے والوں نے صاف طور پر ان کا خندن کی حالان کی یہ دیش میں بھوک کی دردوشہ کی اور اشارہ کرنے والی پہلی ریپورٹ نہیں تھی وائل فور پروگرام کی ایسا ایف آئی ریپورٹ لگاتار اس بارے میں بتاتی رہی ہے ایسا ایف آئی کی دوہزار تیز کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی چوہتر فیز دی آبادی پوسٹ اہار لینے میں سمرت نہیں ہے سنی یکتر راشت کی دو ایجنسی اور ورل بین کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارت میں 18.7 بچے ویسٹ کی شنی میں ہے ویسٹ ایک ایسی استثیتی کو کہتے ہیں جہاں بچوں میں اپنے عمر کے انسوار کم وزن ہوتا ہے سرکار کے اپنے ہی راست پریبار سواسس سرویقشن یعنی NFHS 5 میں کہا گیا ہے کہ اینیمیا کو کم کرنے کی دشا میں کئی یوج ناؤ پر لگتار جور دی جانے باوجود مہیلاؤ اور بچوں میں اینیمیا بڑھ گیا ہے اینیمیا یعنی کھون کی کم آج دیش میں 50 فیزدی سے ادھک مہیلائیں اور بچے اینیمیا سے پیڑت ہیں اس کے علاوہ بھارتیوں کے لیے گھاتک ثابت ہونے بھارت کی زہری لی ہوا ہے ہر سال سردیوں کی دستک کے ساتھ ہی راستری راجدھانی ڈلی اور آس پاس کی شیطروں سے دھند بری تصویریں سامنے آنے لگتے ہیں لیکن یہ ماننا نادانی ہی ہے کہ خراب ویو گڑو بطہ سے کی ویو شیطر بھارت ہے آئی کی ائر ہسٹوریکل رینکنگ کے انسار دنیا بھر میں اگر کوئی ایسا دیش جہاں کہ ادھکتم شہر پردوشت ہونے کے ماملے میں پہلے پچاس رینک میں آتے ہیں تو وہ بھارت ہے بھارت میں ہونے والی کل موتوں میں سے دس فیسدی کی واجہ وائیو پردوش ہے اگلی چنواتی ہے انٹی بائیوٹک ریزیسٹنس انٹی بائیوٹک ریزیسٹنس یا AMR اس کا ارث ہے کہ بھارت کی ایک بڑی آبادی پر کئی ساری انٹی بائیوٹک دوائیں کام کرنا بند کر چکی ہیں یا پھر وہ تی سے کام نہیں کرتی ہیں اس کی واجہ ہے لوگو دوارہ بینا کسی ڈاکٹری سلح کے اپنی منمرضی سے دوائیا کھانا یا پھر کنی ڈاکٹروں کے لا پر واہی سے لکھے گئے پرچوں کے چلتے انٹی بائیوٹک کی اوور ڈوز ہو جانا اس کے چلتے سنکرمن فیلانے والے بیکٹیریا ان دواؤں کے پرتی ریزیسٹنس یعنی کی پرتی رودھک شمتہ پیدا کر لیتے سرل شبدوں میں کہیں تو ایک سیمہ کے باد یہ دوائیاں اثر نہیں کرتی ہیں آئی ایج ایمی کے آنکڑے کی ان سار 2019 میں بھارت میں ایم آر کے کارن لگ بھگ تین لاک موتیں ہوئی تھیں اور دس لاک سے ادھک موتیں ایسی تھیں جو ایم آر سے سمبند دیتے ہیں ان سب چنوٹیوں سے جوجتا ہوا بھارت امرت کال میں تو آپ پہنچ ہے لیکن ہیلتھ کیر سے جڑی چنوٹیاں راستہ روکے کھڑی ہیں اور ایک بڑی بادھا کے طور پر سامنے آیا ہے سواست پر بھارت کے آدھکار ایک دیٹا کی سروت کا نہ ہونا بیماریوں سے بڑی دیٹا دکھا رہی ہے یعنی ایسے مہت پون دیٹا کو لے لگ بھگ دو مہینے کا انترال کبھی کبھی یہ اس سے ادھک بھی ہوتا ہے اور ایسا اس حال میں ہو رہا ہے جہاں دیگو کے ماملوں میں تیزی سے اتار چڑھا رہتے رہتے ہیں کیندری سواست منترالے کو اس کے ایک پروگرام کے تحر دیٹا ملتا ہے پھر بھی دیٹا کا اپ دیٹ نہ ہو پانا سمجھ سے پری ہے اس کے علاوہ راج میں بھی جلو دیگو دیٹا آسانی سے یا ساروزنک روپ سے اپلبد نہیں ہے اس کے علاوہ ورطمان یا پچھلے سالوں میں ماسک آدھار پر سامنے آئے ماملوں کی بڑھو تری کو بھی سمجھ آس مبھ ہے کیونکہ ایسا کوئی دیٹا ساروزنک طور پر اپلبد ہی نہیں ہے جو اس کے بارے میں بتا سکے ایسا کئی انی بیماریوں کے ساتھ بھی ہے دیٹا سیکس کی پر کیندرو اور راجی سرکاریں سواس سمبند یوج نہ بناتے تھے حالانکہ یہاں بھی تازہ دیٹا ندارد ہے جس انتیم سال کا دیٹا ساروزنک روپ سے اپلبد ہے سال 2019 20 ہے اس کے بعد کوئی دیٹا اپلبد نہیں ہے اور ایسا کیوں ہے اس کا جواب بھی موجود نہیں ندیشak کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ سرکار ندیش پانچ کی اسو بدھا جنر کافر سے ناخش تھے ندیش پانچ میں کہا گیا تھا کہ دیش کی مہیلاؤں اور بچوں میں انیمیا بڑھ رہا ہے لکش دیپ کو چھوڑ کر کوئی بھی راج یا کینڈر شاسد پردیش پوری طرح سے کھولے میں شوٹ سے مکت نہیں ہوا ہے ساتھی سروے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیش کی 50% سے ادھک گرامین مہیلاؤں کے پاس کھانا پکانے کے لیے سوچ اندن تک دیٹا جاننا مائنے رکھتا ہے کیونکہ کسی سمسیہ کا سمادھان تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے بارے میں سب کچھ نہیں جان لیا جاتا تو آپ نے اتمنان سے بڑی ریپورٹ دیکھی جو آپ کو بتاتی ہے کہ واقعی کس طرح کے بدترین حالات ہیں بہت ساری کوشش اچھانک آگیا یہ آبادی تو دھیرے دھیرے بڑی ہے اس کے باوجود اچھانک ہم دنیا میں اتنا اوپر کیسے آگئے اس ماملے میں میں یہ نہیں کہ اچھانک بڑھا ہے یہ دھیرے دھیرے بڑھا ہے اب آپ دیکھو گے جو بیماری کا بوز دیکھ رہے ہیں بیماریوں کو بولتے ہیں نون communicable ڈیزیز جو جس میں ڈیابیٹیز کینسر ہارٹ ڈیزیز ایسے بیماری آتے ہیں ان کا بوز بہت زیادہ ہے اور جو پرانی جو ہماری بیماری ہوتی ٹیبر کلوسیز ملی دیرے دھیرے کم ہوتا رہا ہے اور دوسروں کا بوز بڑھتا جا رہا رہا ہے نسی ہے اور اس کا ایک طریقے سے نتیج ہے ایک ہے کہ ہم لوگ زیادہ دیر تک لمبی زندگی زیر ہیں یہ بیماریاں بزرگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بیماری کے جو پریویلنس اور دوریشن دونوں آپ بڑھتا زیادہ لمبا بیماری کے ساتھ رہو گیا تو اس سے بوڑھ بڑھ جاتا ہے انڈیا میں چنتا جنگ بات ہے کہ بیماریاں ہم کو ارلی ایج میں ہو رہی ہیں جو مجھے کارن ہے جو ہمارے بڑھ جو ڈیزیز زیادہ ہے اس کا ہونے کر جی ہاں اور ٹیوبر کلوس کے بارے ہم پڑھ رہی تھی بنجوت کے کیسے بھارت میں سب سے زیادہ جو ایک تہائی کیسے لگ بھگ ہو گئے ہیں اٹھائیس لاکھ کیسے مانے جا رہے ہیں دو ہزار بائیس میں اٹھائیس لاکھ کیسے تھے اور مرنے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ چار لاکھ تین لاکھ بیالیس ہزار لوگ مر گئے اس بیماری سے یہ تو آتنکواد کو ہم کتنی بڑی سمسیا بتاتے ہیں اس سے بڑا آتنکواد اور کیا ہوگا کہ ایک سال میں ایک دیش میں لگ بھگ چار لاکھ لوگ مارے جائیں اور یہ نیشنل ڈسکورز کا سبجیکٹ نہ بنے ٹی وی اسینشلی گریبوں کی بیماری کہی جاتی حالان کی یہ سائنٹیفیکل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے یہ ہر کسی کو ہو سکتی ہے پر ٹی وی موسٹلی سلم میں یا ویسے جگہوں پہ جہاں پر لوگ آپ کو دکھے گا کی کم سوشل ڈسٹنس میں رہتے ہیں کیونکہ ٹی وی کا فیلاؤ ہوتا ہے ایک طرح سے ٹی وی گریبوں کی بیماری خاص طرح کہ ٹی وی کے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں ڈرگ ریزسٹن ٹی وی پیشنٹ کہتے ہیں ان کی دوائیاں ختم ہو گئے یہ وہ دوائیاں ہیں جو اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھانا پانی ہوا ہمارے لئے ضرورت ہے ان دوائیوں کی ضرورت بھی اتنی ہی ہیں انہیں روز زیادہ ہے وہ پہ اگر اس طرح کے جھٹکے ملتے ہیں اس پروگرام کو کبھی ڈائی گنو سٹکس میں پرابلم آ جائے گی تو سبھاوک ہے کہ ہمارے لئے بڑے چنتہ کا بشہ ہے ہالانکہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ بھارت سے ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑا ایم ہے اس ایم تک ہم پہنچیں گے کہ نہیں یہ واقعی سوالوں کے گھیرے میں ہے پر جو ہمارے ریگلر پروگرام سے اگر جو جھٹکے آتے ہیں وہ نہیں absorb ہو پائیں گے تو ہمارے جو ریگلر پروگرس ہے ٹی وی کا اس پہ بھی ایک طرح کا وہ بھی ایک پروگلم کی بات پروفیسر آنند یہاں پر بات ہو رہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ مان لیتے ہیں کہ جو اتنے بڑے شیطان ہمارے کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بڑے شیطانوں میں ٹی وی بھی ایک ہے ٹی وی کو لے کر ایک بھی بلکو سر چڑھ کر بولتا ہے پردان منطری کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ دو ہزار پچیس تک چاہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے اس بیماری سے چھوٹ کار رہا ہم پالیں پانچ سال وی ایچو نے کہا اس سے بھی پہلے تو چیلنج رہتا ہے کہ ہم تارگیٹ ریلیسٹک رکھیں یا تارگیٹ ایمبیشیس رکھیں ٹھیک ہے اس کا کوئی صحیح انسر نہیں ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ تارگیٹ ریلیسٹک ہونا چاہیے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ریلیسٹک رکھیں گے تو شاید کر پائیں گے اور نہ کر پانے کا جو بلیم نہیں لگے گا کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ambitious رکھیں گے تو system میں ایک 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 پوش ڈی سیسٹم جو سیسٹم بڑھ چڑھ کام کرے گا you may fail ہو سکتا آپ تارگیٹ اچیو نہ کریں بٹ اسی بہانی آپ کا سیسٹم میں جیادہ کام کر پائے گا دونوں اپنے جہاں پہ سہی ہیں کوئی سہی گلت نہیں ہے میں شاید تھوڑا ambitious کی طرف اپنے کو مانو گا اور جہاں کئی بات آئی تی بی والی کئی دیفنیٹلی ambitious گول اس میں کوئی دور آئے ہوئی نہیں سکتی کیا اس ambitious گول سیٹ پہنچ پائیں گے وہاں تک آئی اگر 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 بلکل آپ کو اس بات ک آپ سپرائز ہوں گے حالان کہ پلیزنٹری سپرائز ہوں گے آپ خوشی بھی ہوگی لیکن کالا آزار کے بارے میں پڑھ رہی تھی کی کیسے دو ہزار پندھرہ اس کا اس کی ڈیڈ سے سہمت ہوں بھارت کا سسٹم ایسا ہے اگر آپ کہیں گے دو ہزار تیس تک شاید پھر دو ہزار پچیس تک تک کر پائیں گے ک تھوڑا ڈسکاونٹ لے کے چلنا پڑتا ہے بیچ میں چلیے لیکن اس کے باوجود کالا آزار کو لے جس تی بی مان لی جیے یا کالا آزار کو مان لی لی جیے ایک دونوں میں جو ساماجی جو اس کا ایک پیمانہ ہے وہ ضروری ہے ٹی بی کو بھی اگرنا تو جو سٹیگما اگمہ کو ہٹانا پڑے گا وہ اپنے میں ایک چیلنج ہے بات اس کو چھوڑ کے ہم صرف میڈیکل کی طرح سے بات کرتے ہیں تو ہمارا جنرل سٹیٹیجی سب میں ہوتا ہے case finding اور جتنے case ہو سے آپ detect کرو اور ان کو treat کرو یہ اپنے میں چیلنج ہمارے بھرماظ بھرماظ ستھ نہیں ہے this is hard work at ground level unlike vaccine based elimination disease program وہ easy ہوتا ہے ایزی لائکلی اچیو کرنا کسی بھی اس پہ جو last mile کنیکٹی اٹھتا ہے کیا آپ ہر آخری وقتی کو ڈیڈنٹیفی کر سکتے ڈیگنوز کر سکتے ہمیشہ ہیل سسٹم کا چیلنج رہے گا اس کو سمیت بول کے اس کو اچیو کرنا ہمیشہ ہی ایک ڈیفکل چیلنج دو ہزار تیس ہے مور دن ڈیڈ لائن میرا مجھے میری میری کیوراسٹی یہ ہے کہ کہاں جا کے ہم فس جا رہے ہیں کیونکہ کالازار اب دو سٹیٹس تک ہی کنفائن ہے کچھ تھوڑے بہت کیسے اور دو سٹیٹس جاتے موسی پیہار جھارکن کہاں جا کے ہم فس کارگر ہو کتنا ایفیکٹیو ہے کتنا وہ پوری طرح تریٹ کرتا یہ دو الگ چلنج دونو اپنے چلنج کالازار کے بھی ہمارے پاس بہت ایفیکٹیو ٹریٹ پٹ نہیں تھا اب یہ کرتے رہتے انونشن اور الگ الگ رجیم بناتے رہتے جو زیادہ کارگر ہو اور جسے میں سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوت ہوت ہے تو there is always a challenge to get that right mix of جسے آپ سارے case کو بھی identify کر سکو اور جن کو identify کیا ان سب کو آپ صحیح علاج ٹائم سے پہنچا سکو تاکہ کی it's a challenge I would not worry too much about setting targets and not getting them and we keep revising our strategy اب بات جب ہم postpone کرتے ہم یہ کرتے کہ ایک سوٹ of review کرتے کہ کیوں نہیں achieve کر پائے اس کی سابسے strategy تھوڑا revise ہوتا ہے کہ تھوڑا better ہوتا ہے اس سے ہم چار کتم آگے جاتے پھر لگتا کہ کچھ رکاوات سے آگئی اس سے آگے بات آپ جب دیکھتے ہیں چاند پہ بھارت جاتا ہے میرا بھی آپ سب کی طرح گرو سے سینہ پھولتا ہے بھارت سپیس سائنس میں ترقی کر رہا ہے لیکن پھر دھڑام سے ہم چاند سے سیدھے زمین پر آ جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا میں سب زیادہ پھولیسی میکرز ہیں ان کی توجہ کیوں نہیں دلا پاتے ہیں اس بڑی سمسیا کی طرف مال نیوٹریشن کی بات کرو میرا ماننا ہے کہ مال نیوٹریشن is not a health problem مال نیوٹریشن is a social problem سب تک ہم اس کو societal level پر ایڈرس نہیں کریں گے یہ public health والے یا میرے جیسے لوگ اس کو ہم زیادہ نہیں کر سو all social problems are inherently political in nature so آپ نے شروعات میں کی بات کی آپ عام طور پر politics کور کرتی ہیں تو اچھی بات ہے میں ایک خیال سے politics اور health کا ملاف ہو اور جتنے politicians health والے جتنے health والے politics میں جائیں بہت اور ہماری health کا خراب ہونا بھی politics کی zimmedاری ہے اس کی وجہ سے ہماری health خراب ہوتا ہے تو ultimately buck stops at policymakers تو یعنی وہ بیمار لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم apolitical ہیں ان کو بھی ہم بتا دیں کہ سیدھے سیدھے politics سے لینا دینا ہے اگر آپ بیمار ایک جو مالیوٹریشن بھی سوسائیٹی کے اس سے جڑا ہوا ہے اس کو کوئی ہم دوای دے کر یا کچھ میڈیسین یا ہیلتھ سے نہیں ٹھیک سکتے وہ تب ہی سمبھ ہو پائے گا جب ہر ایک وقتی کے پاس they earn enough money to buy foods and foods are cheaper and they are aware of their needs nutrient needs اس کے ساب سے کھانا کھلتے ہیں اس کے لئے ہم کو زمینی طور پر اس کے لئے intervention کی ضرور تھا not to health system intervention sir ایک میرا آپ سے follow up سوال ہے آپ پڑھی ہوگی sophie report UN سے آتی ہے last جو sophie report تھی اس کا کہنا تھا کہ بھانت میں 74 پر تشت لوگ ایک healthy diet afford نہیں کر پاتے ہیں یہاں پہ key words are healthy diet اور afford ability وہ afford نہیں کر پا رہے ہیں healthy diet تو جیسے کہ آرفہ کہہ رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے 74 پرسن آپ دوسرے طرف کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی economy ہونے والے تو اس کو کیسے reconcile کریں اور آپ اس لئے پوچھ رہے کیونکہ آپ ہیلتھ پروفیشنل ہیں کمیونیٹی میڈیسین میں ہیں پولیسی میکنگ کے لیول پہ اس کو کیسے ریکنسائل کریں اس ایس 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 پروگرس is ایکویٹربل جو پبلک ہلتھ کا ایک کور ہوتا ہے انیکویٹی ہم جو برابری نہیں ہے دیش میں کسی بھی معاملے میں نیوٹریشن کے معاملے میں سواست کے معاملے میں وہ کم سے کچھ برابردری بہت ضروری ہے ابھی بہت اوپر نیچے ہوگا ایک ایس ایس سوسائیٹی میں تو اس کے ہیلتھ کے لیے اچھی بات نہیں ہے تو ہماری کوشش ہونے چیئے ایکنومک فرنٹ میں ہیلتھ فرنٹ میں ہو جو برابری نہیں ہے اس کو ہم ایڈرس کریں اور وہ اپنے آپ ایڈرس نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو پولیسی لیول پر چینج کرنا پڑے کی وہ ستہ کے کانوں تک اپنی آواز پہنچ سکیں کیونکہ ان کے پاس دو وخت کا اناج کھٹا نہیں کر رہے ہیں جیس پوریسی 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 کم رہتا جیسے ہم پبلیسی بات کرتے ہیں سوشیل دیٹرمنٹ سف ہیلتھ تو اس میں یہ ہی آتا کہ جو کھٹا 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 باکھر سوال یہ کی پراتھ مکتہ کیسے ہمارا جو انفرسٹکچر ہے جتنے ریسورسز ہیں وہ تو فائنائیت ہیں ان میں تو حد ہے کہ ٹھیک ہے اتنے دوکٹرز ہیں اتنی دوائیاں ہیں اتنا ہیلتھ کا ہمارا بجٹ ہے ایسے میٹیو اکروسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں باقی ایسی بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں جو اگلا اجنڈا ہنا چاہیے ہماری سرکار کیلئے وہ کیا ہونا چاہیے کن چیزوں کو پراتھ مکتہ کن بیماریوں کو روکنے کیلئے پراتھ مکتہ ملنے چاہیے ایسے public health person میرا disease specific نہیں ہوں clinicians ہوتے ہیں expert کسی disease میں بہت clear ہوں ہماری دیش کو disease specific program یا جیسے tuberculosis program malaria program HIV program یہ غلط طریقہ ہم کو system کو strengthen کرنا پڑے جیسے میں udharan ڈھو ہم کو rabies کا ilاج پہنچ سب کے پال ہم کو ضروری نہیں کی national rabies control program لیکن جیسے پہ پہ کیمپیش شروع آمیتہ بچان آئے زندگی کی دو جنرل میری طرح دو رائے ہوگی اور یہ جنری کرا ہم کو health system کو strengthen کرنا ہے ایسی آپ کا strong health system ہے تو آج آپ بیماری کر رہے ہیں کل کو دوسرے بیماری میں علاج کریں گے تو our health system platforms have to be strengthened if you have a strong health system it can take care of any disease you don't have to have a disease specific initiative to address diseases ایسا آپ کا مان ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کی overall health system کو strengthen کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی program بن بھی گیا tuber clausus کا بن گیا malaria کا بن گیا malnutrition کا بن گیا اگر وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں یا وہ program لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے تو اس program کی بننے کا فائدہ نہیں اس کا مطلب ان سارے programs میں جو ان کے کامیاب نہ ہو پانے کی پیچھے جو ایک جڑ ہے جڑ ہے health systems نہ ہو پانے تو جب اس base کو مضبوط نہیں اگر وہ ہوگا تو اس کے اوپر جو پر بنیں گے وہ بہت شکریہ آپ دونوں کا تو صاف طور پر امید ہے کہ کم سے کم اس اپسوڈ کے ختم ہوتے ہوتے جو درشک دیکھ رہے ہیں ان تک اتنی سمجھ ضرور ہوئی ہوگی کہ بہت سارے بوجھ بہت سارے قرض ہمارے پر ہوتے ہیں لیکن یہ مرز کا جو قرض ہے بھارت پر ہے ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہم اچھی بات ہم وشو گرو بنے اور نہ بھی بنے تو کم سے کم ایک اچھے دیسنٹ کنٹری بنے رہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ قائدے کا ایک دیش بنے رہے وشو گرو نہ بھی بنے تب بھی لیکن کم سے کم مرض کے معاملے میں جس طرح سے سب سے زیادہ بھوکے سب سے زیادہ ٹی بی کے مریض سب سے زیادہ فلان ڈیزیز کے مریض امید میں یہ کر رہی ہوں کہ اس اپیسوڈ کے آخر تک آپ کو اتنی سمجھ ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے جو سیاستدان ہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کان پکڑ کر کھیج کر لاکر انہیں بتانا ہے کہ دیکھئے ہماری صحت ہمارے لئے اہم ہے اور آپ کے لئے بھی اہم ہونی چاہیے شکریہ موسیقی